موسیقی پی چی سی صدر ایوانترنڈی نے یقین دلایا کہ کانگرس کے اختیار میں آنے پر ارو گیاشری کے تحت دس لاکھ روپے کی تجبیم داد فراہن کی جائے گی تگلنگان آسملی انتخابات کے تحت حلقل البی نگر میں سب سے زیادہ ارتالیس جبکہ نارائن پیٹ میں سب سے کم ساتھ میدوار میدان میں ہے بیجی پی کے ریاستی صدر کشنڈی نے کہا ہے کہ پارٹی کی جانب سے ہفتے سے انتخابی مہم میں شدت پیدا کی جائے گی اب خبریں تفصیل سے بی آریس پارٹی سربراہ وزیراعہ کے چند شکراؤں نے کہا ہے کہ دوہزار چوویس کے عام انتخابات کے بعد مرکز میں علاقہ جماعتوں پر مشتمل ایک مخلوط حکومت قائم ہوگی انہوں نے کہا کہ پارلیمن انتخابات کے بعد مرکز میں بی آریس اہم رول ادا کرے گی آدھر آباد میں آج انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کیسی آر نے کہا کہ بی آریس کا وجود تلنگانہ کے عوام کی بہتری کیلئے عمل میں آیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ یہ حقیقی جمہوریت عوام کی کامیابی ہے نہ کہ پارٹیوں کی انہوں نے مزید کہا کہ اگر غلط افراد کو اوڑ دیا گیا تو پانچ سال تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیسی آر نے عوام سے اپیل کی کہ اس سو سمجھ کر اوڑ دیں بات ازام بوت میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چندر شکلہوں نے وعدہ کیا کہ اگر بی آریس انتخاب جیت جاتی ہے تو بوت کو ایک ماہ کے اندر ریونیو ڈیویزن بنایا جائے گا جبکہ کھوتی زخیرہ آپ کو اس حلقے میں تعمیر کیا جائے گا بات ازام کیسی آر نے نظام آباد اور نرساپور میں بھی انتخابی ریالیوں سے خطاب کیا پی سی سی صدر ریونیو ڈیو نے کہا ہے کہ اگر تلنگانہ میں عوامی حکومت اختیار میں آتی ہے تب حاکمانہ حکومت کو چلا جانا چاہیے میچل میں آج کانگریس کی وجہ بھیری آترامی خطاب کرتے ہوئے ریونیو ڈیو نے کہا کہ پارٹی کے اختیار میں آنے کے بعد چھے وعدوں پر سختی سے عمل آواری کی جائے گی انہوں نے یاد دلائے کہ کانگریس پارٹی نے حضر آباد کیلئے گداواری کا پانی لایا ریونیو ڈیو کے مطابق ان کی حکومت آروگیا شریف کے تحت دس لاکھ روپے پر مشتمل طبیعی امداد فرام کرنے کے علاوہ لڑکیوں کی شادی کے لئے ایک لاکھ روپے اور ایک تولہ سنا دے گی انہوں نے اس موقع پر سوال کیا کہ اگر سونیا گاندی نے تلنگانہ نہیں دیا ہوتا تب کیا صورتحال ہوتی بی جی پی امیدواری ٹالر ایجندر نے حلق گجویل کے منڈر ورگل کے موزے سنور پر انتخابی مہم چلائی انہوں نے اس موقع پر الزام آئیت کیا کہ حکومت آجامات بی جی پی کے جلسوں میں شرکت کے معاملے پر عوام کو دھمکا رہی ہے راجندر نے یہ الزام بھی آئیت کیا کہ کیسیار کا کام غریبوں کے عراضیت کو ہڑپ لینا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ملنہ ساگر کے تحت نم معوضیات دریاب آگئے جس کی بنا پر کسان مزدوری کرنے پر مجبور ہوئے ہیں دلی حیدرباد کے پندرہ سمی حلقوں میں حلق جبلی حس کا بھی شمار ہوتا ہے جو کافی احمد کا حامل ہے حلقوں کے اثر نو حد بندی کے بعد جبلی حس کا وجود عمل میں آیا تھا جہاں جلچت سیاسی صورتحال پائی جاتی ہے بڑی جماعتوں کے علاوہ آزاد امیدواروں کے بشمول جملہ ونیس امیدواروں نے اس حلقے سے اپنے پرچن نامزدگی داخل کیا ہے اس حلقے میں جہاں تلگو فلم انڈرسٹی کا وجود ہے وہیں سیاسی ہستیاں اور میڈیا ادارے بھی واقع ہیں حلقے میں سنم علاقوں کے تعداد کافی زیادہ ہے جس کی بنا پر مقامی سطح پر ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے تین لاکھ پچیسی ہزار اوٹرز کے منجملے چھ ہزار چھ سو نئے رہنہندے اوٹ کا استعمال کریں گے پشلی مرتبہ گوپینات نے ٹی آر ایس کے ٹکٹ پر جیت حاصل کی تھی اور اس مرتبہ بھی بی آر ایس کے امیدوار ہیں کانگریس نے غیر متوقع طور پر ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق قپتان محمد عزر الدین کو اپنا امیدوار بنایا ہے عزر الدین نے کہا کہ وہ عوام کے درمیان رہتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کریں گے بی جی پی امیدوار دیپک ریڈی کی حمایت پارٹی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے جوبریہلز میں پتیاترہ کی اور گھر کا مہم چلائی جوبریہلز کا انتقاب اس وقت دلطف رخ اختیار کر گیا جب انسلیت مجلس اتحاد المسلمین نے بھی یہاں سے محمد راشد فراز الدین کو میدان میں اتارا ہے پچھے آجو پچھے پچھے ہیں پچھے نantes پچھے ہیں پچھے ہورا مجھے اپنے بیجار سب گیشتے ہیں فالنے کا دو ہے فالنے کا گرہ ہے آہ اس کے وقت ترنگانہ ہیکورٹ نے ریاستی پولیس کو ہدایت دی ہے کہ اگلے احکام تک سرپور کاغذنگر کیس میں بی ایس پی صدر پروین کمار کو گرفتار نکھیا جائے حضرت نے پروین کمار کی جانب سے داخل کردہ ایک درخواست پر یہ احکام جاری کیے جیسا کہ ان کی خلاف ایک کیس دائر کیا گیا ہے کہ انہوں نے سرپور کاغذنگر میں چند افراد پر حملہ کیا پروین کمار سرپور سے مقابلہ کر رہے ہیں آندرپردیش ہائی کورٹ نے اس کی لسکام کیس میں سابق وزریعالہ چندرابون ایڈو کی زمانت سے متعلق دلخواست پر فیصلہ محفوظ رکھا ہے عدالت نے چندرابابو اور سی ایڈی کے وکلا کے مباحث کی سمات کی چندرابون ایڈو اس وقت جز وقتی زمانت پر ریہا ہیں وزریعالہ چندرابون ایڈو نے جو حیدرباد میں حلق سنت نگر سے بیاری سمیدوار کی حصے سے مقابلہ کر رہے ہیں آدمیر پیٹ اور مونہ مارکی ڈوزن میں گھرگر جا کر انتخابی مہم چلائی انہوں نے کہا کہ ترنگانہ میں پتاس سال کے دوران جو ترقیاتی کام نہیں ہوئے وہ وزیرعالہ کی سیار کی قیادت میں ساڑھے نو برسوں کے دوران انجام پائے موسیقی 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 ریاستی بی جے بی صدر کشنرڈی نے آج صبح سکندراباد میں بی جے پی ورکرز کی بائیک ریالی میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کی جانت سے ہفتے سے انتخابی مہم میں شدت پیدا کر دی جائے گی کیشنرڈی کے مطابق مرکزی وزیر داخل آمیش شاہ ہفتے کو چار مقامات پر انتخاب ریالیوں سے خطاب کریں گے اور پارٹی کا منشور جاری کریں گے کیشنرڈی نے کہا کہ منشور میں عوام کے لیے کئی اچھے وعدے کیا جائیں گے مسلمانوں سے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کی معذرت خواہی بی آرے سمیدوار و ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی ایجے کمار کی انتخابی مہم کے دوران وزیر داخلہ محمود علی نے آج کھمبم کا دورہ کیا اس موقع پر بی آرے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمود علی نے کہا کہ گزشتہ روز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کہ گئے ان کے تفسرے پر شرمندہ ہوں اور تمام امت مسلمہ سے اس سلسلے میں معافی کا طلبگار ہوں مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم اور علیاء اللہ و علماء اکرام کی خدردانی احترام کرتا ہوں معذرت خواہی کے بعد وزیر داخلہ نے مسلم اکثرتی علاقے قلعہ نظام پیٹ مومنان شکرار پیٹ میں روشوں میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انتخابات ہر پانس سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں کوئی ایک امیدوار کی جیت ہوتی ہے لیکن رائے درہندوں کو چاہیے کہ اپنے علاقے اور ریاست میں تیز رفتہ ترقی جاری رکھنے والے قابل امیدوار اور کارگرس سیاسی جماعت کو اختیار سمپنا ہوگا انہوں نے کہا کہ گوشتہ دس سالوں کے دوران ریاست تلنگانہ میں جاری ترقیاتی کاموں کے بعد اتلنگانہ ریاست نے ملک بھر میں نمائی مقام حاصل کیا انہوں نے کھمم سے بیار سمیدوار اجائے کمار کو باہدی اکسری سے جتانے کی اپیل کی اس کے بعد تلنگانے کے جو کیسیار صاحب ہیں انہیں بھی امہ آدمہ کہتے ہیں وہ بھی تلنگانے کو ترخید الارہے ہیں ابھی ایک میڈیا والوں نے بیچ کا وٹ کو تھوڑا سا ہٹا دیا ہٹا کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جڑا میں کہتا ہوں ہم کس طرح ضرورت کر سکتے ہیں ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ ہمارے کی کسی سے مثال دینے کی تو میڈیا جو کہ وہ ہمارے ساتھ طرح ناراض ہے وہ کچھ کر دی ہے انہوں گولمال وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء بھی دیکھ مجھے بڑا دکھ بھی ہوا ہے مجھے آنکھ میں آسو آ چکے کہ میں نے کیا بولا لوگ نے کیا سوچا پھر بھی میڈیا کے تمام بھائی ہے میں تمام لوگوں سے اگر وہ ہی بھی اگر ایسی مجھ سے بھول چک ہوتی ہے یا کسی وجہ سے کسی کو تکلیف ہے تو میں دل کی گھرم سے ان سے معافی چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں پر میرے دل میں خلفہ راشدین ہو بھنکہ تو بڑا اعترام ہے اور ویسے ہمارے اولیاء اللہ ہو میں بھی بزرگوں کا بڑا شاہدہ ہی ہو میں خود بھی ایک ہمارے حیدرباد میں ایک سلاح الدین بابا بزرگ رہتے تھے میں ہمیشہ جا کر ان کی زندگی میں بھی دعا لیتا تھا مرنے کے بعد بھی ان کی انتخال کے ویسال کے بعد بھی ان کے مزارے شریف جاتا ہوں میں نے جو میری تنخواہ ملتی تھی اس میں سے برابر تھوڑے تھوڑے پیسے رکھ کر وہ درگاہ کو اچھی طریقے سے بنایا ہوں جس کے لیے بیس پچیس لاکھ کا خرصہ ہے میں ہمیں ان کے ختموں میں تو کم ہے اب ایک شخص نے الیکشن کا ٹائم ہے جو دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے پور کیا کر رہا اس میں سے کٹنگ کر کے کیونکہ میرے ہمارے سی ایم صاحب کے بارے میں کچھ غلط ویمی ڈالنے کے لیے کچھ اور اساس صاحب کے بارے میں میں ڈالنے کے لیے ایک ویڈیو ڈال دیتے ہو سائے تو میرے بیٹے نے سپتی سے کہا اور ایک بات میں بولنا بھی چاہتا ہوں ہمارے علماء سے ہماری گردن بھی کٹ جائے گی تو ہم بیجے میں نہیں ملیں گے یہ کانگریز والے رومرز پہلا رہا ہے کیوں ملیں گے بتائیے مودی صاحب آکے کہتے ہیں نہیں بولنا چاہیے چاہیے کیوں کہ سیاسی نہیں ہے میرے سے پوچھ رہے کہ کٹی آر کو چیز میر سب بنائیں گے ارے ویجائے صاحب کے بیسے لوگ آنے تو بنا دیتے ہیں ایم میں لے تائد کرنے تو بنا دیتے ہیں ایم سے تائم دینا ہے کیا بولی انہوں نے ایک بولتے رہتے ہیں سی ایم صاحب کے پیچھے وہ میری بات کو کٹ کر کے کیا کرتی ہے وہ چلنگانے کے مہاتمہ گاندی مہاتمہ کے سیار صاحب بھی مہاتمہ گاندی کی طرح اس کیالات سے چلتے ہیں اور ہم کئی بار بول چکے ہیں وہ بات کٹ دیا کٹ دے گیا اس کو لگا دیا تو اس میں لوگوں میں تھوڑا چی غلط ہے میں پھر بھی کسی کو بھی ضررہ دل میں اتنا بال برابر بھی کسی کو میری گفتوں کو سے ہی اگر کوئی آدمی اُلٹ پٹ کرنے سے بھی تکلیف ہی تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں میں آپ کا خادم ہوں اور آپ کے خدموں کے پاس رہنے والا ہوں آپ کے دعاوں سے آپ کی وجہ سے ہی مجھے ڈپٹی سیمیسٹر ملائے آپ کی وجہ سے ہی مجھے ہومیسٹر ملائے مفتیز آپ بھی تھوڑا جانتے ہیں مجھے میں حلال روز ہی کھاتا ہوں میں پھوٹل آپ پوچھیں عجیب بھائی سے پوچھیں میں ہمارے علماؤں کا اتنا اعترام کرتا ہوں ہماری علماؤں کی عزت کے لیے میری گردن کٹ کروں کے خدموں میں رکھ سکتا ہوں میں اتنی بڑی بتمیزی کس طرح کر سکتا ہوں کدھر کے آگے کس سے ملا سکتا ہوں اور وہ شخص ہمارے مخالف تھا جس شخص نے ان کے ٹی وی کے حد میں بات کٹ کیا ہوں اب اس کے بعد سے ہمارے لوگ تو جائے چوڑا سا جلدی چلے جاتے ہیں جلدی جلدی لوگوں میں تو مجھلی میں پہلے جب خمبر میں ہے چونکہ مختی صاحب سے راستے میں بات کیا مختی صاحب ہمارے علماؤں کے سامنے ہمارے مختیوں کے سامنے ہم اپنا سر بھی خلم کر کے رکھ سکتے ہیں یہ تو بہت بہت بڑی بات ان کے بارے میں کبھی کیسیار صاحب کو سوچ سکتے ہیں ان کے بارے ملانے یہ ناؤز ملنا یہ ہم پہ بیچ کا ٹکڑا کٹ کر دیا گا کٹ کرتے گیا ہوا ادھر کی دواز ادھر مل گئی فجب ہے کہ آفز میں میں بھی معافی چاہ لے ہوں پھر اور ایک بار بھی کیونکہ یہ مختی حضرات ہیں میں معافی چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا عجیب ہے کہ ساتھ میں میں نے اپنی زندگی میں ایسا وزیراعظم نہیں دیکھا شرط پوار کا پی اے موڈی پر حملہ ان سی پی چیف شرط پوار نے آج وزیراعظم نرندر موڈی کا نام لیے بغیر انہیں شدید طور پر تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے وقت میں کئی وزیراعظم کو دیکھا ان کی تقریریں سنی لیکن میں نے زندگی میں کبھی ایسا کوئی وزیراعظم نہیں دیکھا جو کسی ریاست میں جانے کے بعد وہاں کے وزیراعظم پر ذاتی بیان دیتا ہو میں نے کبھی ایسا کوئی وزیراعظم نہیں دیکھا جو کسی وزیراعظم کا نام لے کر ان پر الزامات آیت کرتے ہوں ان سی پی چیف نے دوران ایک سوال کے جواب میں مہاوکاس اگھاڑی میں سیٹوں کی تقسیم سے متعلق جواب بھی دیا انہوں نے کہا کہ جلد ہی کانگریز ان سی پی اور شیصنہ کے لیڈران کے ساتھ مقامی پہلوں پر غور و قوس کے آجائقہ اس کے بعد تینوں پارٹیوں کے درمیان سیٹوں کی تقسیم ہوگی اتر پردیش مدرسہ بورٹ کے چیرمن نے غیر مندر شدہ مداری اس معاملے پر وزیر علیہ یوگی کو لکھا خط اتر پردیش مدرسہ بورٹ کے چیرمن ڈکٹر افتخار احمد جاوید نے وزیر علیہ یوگی عدی تینات کو یہ خط لکھا یہ خط ریاست کی غیر مندر شدہ مداری اس کے تعلق سے لکھا گیا اور گزارش کی گئے کہ گزشتہ سال جو مداری اس کا سروے ہوا اس تالیس سے کوئی پشرفت کی جائے کیونکہ آٹھ سالوں سے کئی مداری اس منظوری ملنے کا انتظار کر رہے ہیں یوپی مدرسہ بورٹ کے چیرمن ڈکٹر افتخار احمد نے خط میں اتر پردیش میں مداری اس کے سروے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر مندر شدہ مداری اس کا سروے ہوئے تقریباً ایک سال سے زیادہ وقت گزر چکا لیکن حکومت کی طرف سے ایسے مداری اس کو منظوری دینے کے لیے ابھی تک کوئی کوشش نہیں کی گئی خط میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آٹھ سالوں سے اتر پردیش میں کوئی مداری اس کو منظوری نہیں دی گئی ڈکٹر افتخار احمد کا کہنا ہے کہ ساڑھے آٹھ ہزار مداری اس کا ایک سال قبل سروے ہوا تھا جس میں تقریباً ساڑھے سات لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں حکومت کا ذریعہ ان مداری اس کی منظوری سے متعلق کوئی پیشرف نہ ہونے سے لاکھوں بچوں کا مستقبل تاریخ میں ہیں یوپی مدرسہ بورٹ چیرمن نے یہ بھی لکھا کہ ریاستی مداری اس میں نوز سے پچنو فیصد بچے پسماندہ سماد سے تعلق رکھتے ہیں مدرسہ بورٹ چیرمن ڈکٹر افتخار احمد نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ریاست میں غیر منظور شدہ مداری اس کو غیر خانونی کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ مداری اس کو غیر خانونی کہہ جانے سے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے غیر منظور شدہ مداری اس کو جلد منظور دے کر یہاں تعلیم حاصل کر رہے بچوں کو اصل دھارے میں شامل کیا جانے کی ضرورت ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مدی کا بھی خواب ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیٹر ہو ایسے میں ضروری پیش رفت اہم ہے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لئے دہلی میں ٹاکس فورس کی تشکیل جم کر کاٹے گئے چالان تندر پر بھی پابندی دارالحکومت دہلی میں آلودگی کے پیش نظر گریڈ رسپانس ایکشن پلان جی آر ای پی فور نافذ کیا جا رہا ہے گریپ فور کے تحت قواعد پر سختی سے عمل کرانے کے لئے ایک چھے رکنی قصوصی ٹاکس فورس تشکیل دی گئی محکمہ مالویت کے اسپیشل سیکرٹی اس ٹاکس فورس کی قیادت کریں گے آلودگی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے آلودگی سے مطالق ایک جائزہ میٹنگ کی جس کے بعد یہ معلومات دی گئی اسپیشل ٹاکس فورس کے دیگر پانچ ممبران اسپیشل ٹرانسپورٹ کمیشنر ڈی سی پی ٹرافک ہیڈکورٹر ڈی سی ریوینیو ہیڈکورٹر چیف انجینر امسکی ڈی اور چیف انجینر پی ڈی بلو ڈی ہوں گے یہ بتایا گیا ہے کہ تین نومبر سے دارالحکومت نے ونلیس ہزار سے زیادہ آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے چالان کٹے گئے تین سے پندرہ نومبر تک سار سو چوپن اوورلوڈ گاڑیوں کا چالان کیا گیا نیز چھہزار چھہیالیس ٹرکوں کو سرحس سے ہی واپس لوٹا دیا گیا دہلی کے سرحس پر آنے والے ایک ہزار تین سو سولہ ٹرکوں کا چالان کیا گیا دہلی حکومت کی جانت سے بتایا گیا کہ اس حرسے کے دوران سولہ ہزار چھ سو انووت بی ایس تری اور بی ایس فور گاڑیوں کا چالان کیا گیا وصل کی خلاف فرضی کرنے والی گاڑی سے بطور چالان بیس ہزار روپے وصل کیے گئے گاڑیوں کی آلودگی کی جانس پرطان کے تحت تین نومبر سے ونی صدار دو سو ستاویز پی او سی چالان کیے گئے مطرعہ مسجد معاملہ سروے مکمل کرنے کی ہندو فریقین کی عرضی علاباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ رکھا مطرعہ میں شری کرشن جنم بھومی شاہیدگاہ تنازع قیس میں آج سولہ اکتوبر علاباد ہائی کورٹ میں ہندو فریقین کی ایک عرضی پر سامات کی گئی سامات کے بعد ہائی کورٹ نے شاہیدگاہ کمپلیکس کے سروے کا مطالبہ کرنے والی درخواست پر فیصلہ محفوظ رکھ لیا اب کیس سے مطالق تمام صلح مقدمات کی سامات ایک ساتھ شروع ہوگی ہندو فریقین نے کورٹ کمیشنر اے ایس ای کے سروے کا مطالبہ کیا علاباد ہائی کورٹ میں ہندو فریق کی جانس سے وشنو شنکر جین خود بھی موجود تھے اسی دوران مسلم فریق کی جانس سے وکیل محمود پراچا نے دلائل پیش کیے وشنو شنکر جین نے بتایا کہ اس معاملے میں انہوں نے کورٹ کمیشنر کے ذریعے شاہیدگاہ مزید کے سروے کے لیے درخواست دائر کی جس پر موزز ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے یو پی آئی کو لے کر آئی بڑی خبر یکم جنوری سے یہ لوگ نہیں کر پائیں گے استعمال فورا کریں یہ کام نیشنل پیمنٹس کارپوریشن آف انڈیا ان پی سی آئی نے یو پی آئی کی حوالے سے ایک بڑی ہدایت جالی کی یو پی آئی کا آپریشن کرنے والے ادارے نے فون پہ اور گوگل پہ جیسے تھرڈ پارٹی ایپس اور بینکوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایسی یو پی آئی ایڈی کو بند کریں جن میں ایک سال سے کوئی لیندے نہیں ہوا ہے ایسا کرنے سے پہلے یوزرز کو ایمیل یا میسیج کے ذریعے نوٹیفیکشن بھی بھیجنے کو کہا گیا ان پی سی آئی نے اس کے لیے 31 دسمبر کا وقت دیا ہے ان پی سی آئی کی اس قدم سے یو پی آئی ٹرانزیکشن کے مزید محفوظ ہونے کی امید ہے اس کے علاوہ کئی غلط ٹرانزیکشن پر بھی روک لگے گی ہدایت کے بعد اب سبھی ایپس اور بینک غیر فعال صارفین کو یو پی آئی ایڈی اور اسے وابستہ موبائل نمبر کو ویریفائی کریں گے ایک سال اگر کوئی کریڈٹ یا پیڈ ڈیبیٹ نہیں ہوا تو یو پی آئی ایڈی کو بند کر دیا جائے گا اگر ایک سال سے کسی بھی طرح کا اس آئی ڈی سے نہیں ہوا تو اس کو بند کر دیا جائے گا نئے سال سے صارفین ان آئی ڈی سے ٹرانزیکشن نہیں کر پائیں گے ان پی سی آئی کو غلط ٹرانزیکشن کی کئی شکایت ملی جس کو دیکھتے ہوئے خدم اٹھایا جا رہا ہے کئی مرتمہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا موبائل نمبر بدلتے ہیں اور اس سے وابستہ یو پی آئی کو بند نہیں کرتے یہ نمبر کسی اور شخص کو مل جاتا ہے اور یو پی آئی ڈی وہاں ایکٹیویٹ رہتی ہے ایسے میں اس نمبر پر اگر کسی نے پیسے بھیجے تو وہ اس شخص کو ملیں گے جس کے پاس اب وہ نمبر ہے کانگریس کے بودھن امیدوار سودن شنرڈی نے بودھن میں وارڈ نمبر 23 میں ایک انتخابی جلسے کو مخاطب کیا جلسے میں عوام کو کانگریس کی چھ گیارنٹی کی تفصیلات بتائی اور کہا کہ کانگریس کا ساتھ دو کانگریس کو جتاؤ تین ماہ کے اندر سارے وعدے عمل میں لائے جائیں گے کانگریس کی چھ گیارنٹی کو اٹھ ڈالو جلسے میں کرناٹک ریاست کے ایمیلے آصیف سیٹ بلگام شہر سے آئے اور غرصدین کا اپوریٹر بھی شامل تھے انہوں نے بھی سودرشنرڈی کو اٹھ دینے کی اپیل کی انہوں نے کہا جیسا کانگریس کا ناٹک میں وعدے پورے کر رہی ہے اسی طرح ترنگانہ میں بھی اپنے وعدے پورا کرنے کا دعویٰ کیا جلسے میں وارڈ نمبر 23 کے وارڈ انچار شامل تھے اس جلسے میں کانگریس قائدین ورکرس اور عوام کی قصیر تعداد موجود تھی موسیقی 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 کچھ کام کرنے کے لئے صرف پاتھوں سے زرانے کر رہتے ہیں لوگ کا اس وقت سے حسن لوگوں کو عطانے کے حق کے اپنے بڑے لوگ جب ہی سوچ کے رکے حسن لوگ آتے کبھی بلدے کیسے آرزان؟ دس سال سے کیا کریں؟ ایک سو گٹھی بند کے ایک نوگلی نہیں ہے بچوں کو ایک گھر نہیں ہے ایک بچی کو سادھی کو آرے کھلے تو اس کے بیٹی بھی سکول کے تو وہاں تک نہیں پیمنت ہے یہ سرکار کھا رہے کھلے آسپکٹل کے تو اپنے سرکار ہے گھر دو لاغ تک مہتا ابھی کیا ہو رہا اپی اوپا ہمارے دھائینا پھرنا پھر مُقم بیٹی پھرنا سننے ستا ہو گئی آپ لوگ اس وقت پر میروں پر دھائی گر کے اٹھائی سا لڑ دو رکھنا ابھی ہمارا فرمک ملے صاحب اور پوری ہے ہفیر صاحب ہفیر شک بلو معم کے ہمارا سینگو لیڈر سبھائے میرے بھائی سبھائے آپ ایلیکشن کے واسطہ ہیں میں انہوں کو مثال دے رہو ہے کم دے رہو ہے ہمارا بھائیوں دے رال ہوں کو سیڑ دے کانگریس جانے میں ہوں کو سیڑ دے رہو کیا وہ مسلمان نالے پاک ملے سے ہوا بھائی کو لاغ اندوز پہلے اپنے ناول دی چار مہینہ بازے یاترہ کر کے چھن مہینہ بازے یاترہ کر کے جو بھائیوں کو اپنے کو جوڑ کے رہنگے پر کے مسال پہ ایلیکشن لہنے ہم نے پہنے ہوتا ہے ایلیکشن لہنے کو ایک بھائیوں کو ایک مسلم بھائیوں کو صرف ان کو موٹوں سے نہیں ہوتا اندوز پہلے جانے اندوز بھائی کو مسلمان بھائیوں کو جانے بھائی بھی جانے یہ ہے اپنا کانگریش باتی کا تو سوازتے ہیں میں ٹائم ہونا ہے زیادہ ہم لوگ لے دو دوسرا فنکشن میں میں زیادہ نہیں بات کرتے ہوئے آپ لوگیں ایک اپنے بھائیوں ابھی تمہیں لوگ آتے ہیں میں شکیل ہوں آپ کے بھائیوں ہوں کوئی نا کو ملے دس سال سے دیکھ رہے ہیں تک کوئی اپنے بھائی 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 تکلیم میں ہے تو کیا کام کریں کوئی آگے کوئی آگے امی اللہ صاحب کوئی درہ نہیں بنا رہے لگ لگ رہا آگے تو آپ 307 کیسز بناتے ہیں کس سے اوپر آپ کے بھائی کیا کمسور کے اوپر اوپا بھائی اوپا بھائی اوپا بھائی اوپا بھائی اوپا بھائی اوپا بھائی جسور یہ ہے بھائی صورت کا اب زید جائد ہر لوگ کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیز بلیٹن میں دیکھتے رہیں ترنگا نال نیز ٹوڈے